دوستوں آج تیرہ رمضان المبارک اتوار کے دن یہ تذویر صرف ایک بار پڑھ لو کہتے ہیں جو شخص بھی اس تذویر کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اللہ پاک پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لگ دیتے ہیں اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں اللہ پاک اس کا شمار کامیاب بندوں میں کرتے ہیں اللہ والو مہ رمضان کی فضیلت اور برکت ہر کسی کو پتا ہے لیکن رمضان کے تیروے روزے کا یہ خاص عمل آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ عرب پتی بن جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا پریشانیوں کا مسئیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج اس وظیفے کو کر کے دیکھیں اللہ والو تیرہ رمضان المبارک اتوار کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھئے گا اگر رب کریم نے چاہا تو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اللہ والو یہ دن اتنا خاص ہے اتنا طاقت اور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک منٹ کا یہ خاص وظیفہ اگر حضب اللہ و نیم الوکیل اور اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہابو یا رزاقو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی پورے سال کی ترقی اروج اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے اللہ والو آج ہر کوئی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے گھر میں اخراجات پورے نہیں ہوتے بچوں کی فیس ادا نہیں ہوتی لیکن رب کی رحمتیں ابھی بھی موجود ہیں رب کی برکتیں ابھی بھی موجود ہیں آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی لاچاری سے مجبوری سے پریشانی سے نجات چاہتے ہیں اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں اپنے گھر میں ہر طرح کی ناکامی سے ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو رمضان کے تیروے روزے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجئے گا اللہ والو رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی برکتوں کے ساتھ اپنی عظمتوں کے ساتھ موجود ہے یہ مہینہ جب آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے بہارے لاتا ہے خزانوں کی برسات لاتا ہے رمضان کے پورے مہینے پورا دن پوری رات رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں اور جو ان راتوں میں ان دنوں میں جھولیاں پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے رب کریم کو رازی کر لیتا ہے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے اور جو بندہ رمضان کے مہینے کو لاپروہی میں گزارتا ہے پھر وہ پورا سال در بدر کی ٹھوکرے کھاتا ہے لوگوں کے تانے سنتا ہے جالی پیروں فقیروں کے حدیعہ دے دے کے اپنی زندگی مزید برباد کرتا ہے اللہ والو آج ایک ایسا عمل بتانی جا رہا ہوں پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا پورا سال ہر شیخ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی وہ لوگ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں بڑی بڑی سفارشیں کر لیں بڑی بڑی محنتوں مشقت کے باوجود نوکری ملنے کا نام نہیں لے رہی چلتا ہوا کاروبار بند ہو چکا ہے دکان پر گھاکوں کا آنا بند ہو رہا ہے آج رمضان تیروے روزے اتوار کے دن حضبن اللہ والنعیم الوکیل اور یا وہابو یا رزاکو کی خاص تذبی پڑھ لینا اللہ والو اگر آپ دکان پر بیٹھ کر پڑتے ہیں تو دکان پر گھاکوں کا رش لگ جائے گا اگر آپ بند کاروباری میں ترقی اور اروج کامیابی چاہتے ہیں تو ترقی اتنی آئے گی کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے رمضان کے تیروے روزے اتوار کے دن جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنے رب کے سامنے بھیکاری فقیر منگتا بن کر بیٹھتا ہے تو پھر دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے اللہ والو ایک وہ وقت ہے جب بندہ مسجدوں میں جاتا ہے راتوں کو جاتا ہے قیام کرتا ہے نوافل پڑتا ہے تراویاں پڑتا ہے کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے کسی طرح میری حاجت پوری ہو جائے آج وہ عمل کروا لیا جائے جس کو پڑھنے کے بعد رب اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے بتا تُو کیا چاہتا ہے آج وہ وقت ہے رمضان کے مہینے میں رب کی ذات فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتی ہے کہ اس مہینے میں ہر بندے کی دعاوں کو قبول کیجئے آئے ہر بندے کی حاجت کو پورا کیا جائے ہر کسی کے دسترخوان کو وسیع و عریض کر دیا جائے ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جائے ہر گھر میں سکون اور برکتی آ جاتی ہے ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں اللہ والو اگر آپ بھی اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اپنے گھر میں رحمتوں و برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو رمضان کے تیروے روزے اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کر کے دیکھئے گا آپ رمضان میں جو بھی پڑھتے ہیں یا رمضان کے تیروے روزے کو آپ لوگ جو بھی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن رمضان کے تیروے روزے کو اتوار کے دن یہ دو عمال میرے بتائے ہوئے طریقے سے بالخصوص آپ لوگوں نے کر لینے ہیں انشاءاللہ یہ دو عمل پڑھنے کے بعد آپ رمضان کے پورا مہینہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا آپ چاہے انڈیا سے ہیں آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہیں رمضان کے تیروے روزے کو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے یہ موقع رمضان کا پہلا اتوار ایک بار آتا ہے اور اگر یہ اتوار ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پشتانا پڑے گا ابھی وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا ابھی وقت ہے پورے سال کے رسک اور دولت کے خزانے لوٹنے کا اللہ والو آپ چاہے انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہیں یا نیپال سے ہیں آپ امان مسکت جبان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب آپ کے ملک میں رمضان کے تیروے روزے کون اللہ و نیم الوکیل یا وہبو یا رزاقو کا خاص وظیفہ لازمی کیجئے گا آج کا وظیفہ میری ان دخیاری بہنوں بیٹیوں ماں بزرگوں کے لیے ہے جو اپنے گھر میں جوان بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں لوگ اتنے مجبور ہیں کہ مسجدوں میں بیٹیوں کے رشتے کی دعائیں کراتے ہیں آج بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں بات بندے بندے رہ جاتی ہے آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے بیٹیاں یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا یا پھر میری جو والدین وہ پڑھ لیں انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں رشتہ ہو جائے گا بہترین رشتوں کے ازباب ہو جائیں گے رشتہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا اگر کوئی بے روزگار ہے مجبور ہے لاچار ہے بے بس ہو چکا ہے در بدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے تنگ دستی آ چکی ہے تو پیروے روزے اتوار کے دن رس کے لیے پڑھ لو ماں باپ پڑھ لیں بچہ خود پڑھ لیں ہاتھ پھیلا کر صرف آپ نے چھوٹا سا وظیفہ ایک یا دو منٹ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے آپ کی روزگار خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ اس بات پر میرا ایمان ہے بے شک رسک رب کی طرف سے آتا ہے جب تک وہ نہ چاہے کسی کو رسک نہیں مل سکتا اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا اللہ والو جب رسک رب کی طرف سے ہے تو پھر ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں رب فرماتا ہے جب کوئی بندہ کسی چیز کی تلاش میں جالی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے لوگوں کی ٹھوکروں میں آ جاتا ہے تو میں اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں تب تک ناراض رہتا ہوں جب تک وہ سچی توبہ نہیں کرتا کیونکہ وہ بندہ خود میرا مہتاج ہے اللہ والو آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے یہ وظیفہ بتائے گے طریقے سے پڑ لینا مسلح چھوڑنے سے پہلے رب کی غیبی مدد آپ کے سامنے آ جائے گی اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے آپ لوگ خود دیکھو گے آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غیبی مدد کس کو کہتے ہیں غیبی فرشتے کیسے آپ کے پاس آتے ہیں آپ نے صرف توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو اشارہ ہو جائے گا اللہ والو یہ وظائف رمضان کے خاص عمال ہیں یہ مستند اور مجرب عمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں یہ اتنے عزمودہ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی بدل لی وقت کی نذاکت کو مدد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں جو رمضان کے ایروے روزے اتوار کے دن کا خاص عمل ہے اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا آپ عمل کی طرف چلتے ہیں عالف کی عمل کی طرف جاتے ہیں آج تیروے روزے خصوصی دعا کرتا ہوں آج رحمت کا اشراہ ہے اور نص ہو چکا ہے جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا آپ نے آمین ضرور کہنا ہے پتہ نہیں کسی اللہ والے کی دعا قبول ہو جائے کس کی آمین اللہ پاک کو پسند آ جائے اللہ پاک کا کونسا برگوزیدہ بندہ آج اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو جس کی طرف اللہ پاک کی خصوصی نظر کرم ہو اور وہ بندہ آمین کہہ دے تو اس کے صدقے ہم سب کی دعا قبول و منظور ہو جائے گی اے میرے مالک و مولا اے میرے مالک کریم تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ آج پیارے حبیب کا صدقہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما آج تیرے در پر جو بھکاری فقیر منتے بن کر بیٹے ہیں آج ہمیں کسی کا محتاج نہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ میرے مولا ہم سب کی تمام پریشانیاں تمام دکھ در تقلیف کو دور فرما دے میرے مولا حلال رزق حلال ذراع اطاف فرما میرے مولا اپنی پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرما ہمیں اپنے عبادت سے غافل نہ کر تیرا حکم ہوگا تو بالخصوص ہم لوگ پانچ وقت کی نماز بھی پڑھیں گے تحجد بھی پڑھیں گے صدقات بھی کریں گے میرے مولا تو ہمیں اپنی عبادت کے لائق بنا لے میرے مولا ہمیں اپنی عبادت کرنے والا بنا دے میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق عطا فرما ہمیں بات کرنا نہیں آتی ہم اپنے والدین سے بتعمیزی کرتے ہیں ہم بڑے بدبخت ہیں میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما فلسطین کے مسلمان بہت پریشان ہیں میرے مولا ان کے لیے کوئی مردم مجاہد کو ظاہر فرما دے جس کے ہاتھ پر تو نے بیت المقدس کی فتح لکھ دی ہے میرے مولا جو مانگ پائے اطاف فرما نہ مانگ پائے اپنے شان قریمی کے صدقے ہمیں آتا فرما غیبی خزانوں سے آتا فرما آمین آمین تیرہ رمضان المبارک اتوار کے دن پورا دن پوری رات موجود ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ یہ وزیوہ پڑھ سکتے ہیں باوضو مسلح پر بیٹھ سر سے پہلے آپ نے نبی قریم رعوف الرعیم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھ درود تاک آپ کوئی سابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ نماز درود پاک پڑھ لیں اسے پہلے توجہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت ساری بہن بزرگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کر یا کارٹ کارٹ کر دیکھ رہی ہوں لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت خاص ہے اگر آپ نے لا پروہی میں وظیفے کو کارٹ کارٹ کر دیکھا یا کرنا پڑے گا تو اللہ والو آپ لوگوں نے اس وظیفے کو دھیان سے سننا ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اللہ والو آپ کو اللہ پاک کی طرف صحیح باتیں بتائی جاتی ہیں اس وظیفے کے مطالق ہی بچوں کی طرح ایک بات بتائی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں سے کوئی آپ کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑی گا اللہ سل على محمد وعلى آل محمد انکہ سل ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی میت کرنی ہے آج جس کو جو چاہی جتنا چاہی جیزا چاہی رب کریم سے مانگتے چلی جائیے گا کیونکہ آج آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول و منظور ہوگی جو قرائے کے مقان پر رہتے ہیں اپنا ذاتی گھر کے لئے پڑھ لیں من پسند نوکری کے لئے پڑھ نافرمان آغاز کرنا ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ رمضان کے خاص عمل بتانے جا رہا ہوں کیونکہ یہ وظیفہ جتنی توجہ سے پڑھیں گے اتنی جلد فائدہ ہوگا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے بنیل نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ میرے رب کا بڑا عالیشان نام ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں رب رمضان کے مہینے میں میری عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہے جنت میں ایک درک لگا دو اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے جس مہینے میں ایک نگی کا بدلہ ستر گناہ زیادہ بڑھ دیا جاتا ہے جس مہینے میں مانگنے والے کو ستر گناہ زیادہ دیا جاتا ہے اس طرح آپ سبحان اللہ پڑھ دے سواب بھی ستر گناہ زیادہ ملے گا جن میں ستر درک لگ جائیں گے صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے سے اللہ والوں آپ نے سبحان اللہ پڑھ شروع کر دینا ہے رمضان صرف اور صرف گیارہ بار پڑھ سرف گیارہ بار ٹائم آپ سبحان اللہ پڑھ دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا انشاء اللہ آپ لوگ اگر الگ ہو کر تنہائی کے عالم میں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا آپ صرف خالص اللہ پاک کی رضا کے لئے اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرنے کے لئے تو یقین کریں یہ وظیفہ تیر بہدف ہے یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر کے رکھ دے گا آپ کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا آپ کی تنگ دستیوں کو آپ کی پریشانیوں کو جڑ سے یعنی کہ وہ بے نیاز ہے اس کی صفات بے نیاز ہے تو اللہ والوں کیوں نہ اس رب سے آج رمضان مبارک کے مہینے میں لیا جائے اللہ والوں جو آج بندہ جس طرح سے جس نیت کو کر کر میٹھے گا اللہ پاک اس کی ہر نیت کو اس کے ہر نیت مقصد کو یقین کرے پورا فرما دے گا اللہ پاک اس کو غیب سے عطا فرمائے گا صرف گیارہ بار سبحان اللہ پڑھ لیں سات ہی فوری طور پر جو دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے آیت پڑھنی ہے جو وظیفہ پڑھنا ہے اللہ والوں ماہ رمضان کے تیرہ روزے اور اتوار کے دن اس قرآن آیت کو پڑھنے والا رب کریم کا لادلہ بن جاتا ہے رب کریم کا پیارہ بن جاتا ہے ایک ماہ اپنے بچے کی اتنی محبت فرماتی ہے کہ اس کی محبت کے لیے اس کی خشی کے لیے اپنی ہر شے کو بیشنے کو تیار ہو جاتی ہے یہ تو میرا رب ہے جو ستر ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کا لادلہ بن جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو ستر ماہ سے زیادہ پہلے ہی نبی پاک نے فرما دیا کہ اللہ پاک اپنے بندے کو ستر ماہ سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے اور جب وہ ذات آپ کو لادلہ بنائے گی پھر دنیا کی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ سے چھپے گی کوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو نہ ملے گی کوئی ایسی کوئی بندہ ہے جو آپ کی کامیابی کو روک سکتا ہے کیونکہ جب ستر ماہوں سے بندے نے اللہ پاک سے شرک نہیں کرنا اور کسی اور بندے سے مدد نہیں لینی یقین کریں وہ اللہ پاک کا برگزیدہ بندہ بن گیا آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ہاتھ کی انگلی پر یا تذبیع دانوں پر جس طرح پڑھنا چاہتے ہیں حضب اللہ و نیم الوکیل حضب ساس ٹوڑ جائے پھر دوبار اس کٹ کریں لیکن پڑھنا ایک ساس میں ہے میں نے بھی تین چار بار کوشش کری تھی پھر مجھ سے پڑھا گیا تھا تو لہٰذا آپ لوگوں نے کوشش کر نہیں پہلے ٹرائی کر لیں تو پھر وظیفے کو کرنے بیٹھے ایک ساس میں سات مرتبہ پڑھنا ہے اور سات مرتبہ صحیح طرح سے لفظ ادا کرنے ہے ایسے نہیں کہ مخرج خراب ہو جاتے ہیں اس طرح سے پڑھئے گا اس طرح سے پڑھئے گا انشاءاللہ ایک ساس میں سات مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر تیسرا اور آخری عمل آخری وزیفہ دو نام ہیں یا وہابو یا رزاقو یہ میرے رب کی صفات ہیں یہ میرے رب کے نام ہیں اور یہ میرے رب کے پیارے نام ہیں کہ جو بندہ بھی ان نام کو پڑھتا ہے ان نام کو ورد کرتا ہے اللہ پاک اس کی قسمت کو کھول دیتے ہے وہاب کا مطلب کھولنے کا رزاق کا مطلب رزق کا اللہ جب آپ لوگ ان دونوں نام کو اکھٹا ایک جان کر کے چیرہ اتوار کی دن پڑھیں گے خود سوچیں آپ کے ساتھ اللہ پاک پھر کس طرح کے معاملات فرمائیں گے اللہ لوگ بہت سارے لوگوں کی تو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے لہذا پورا دن آپ کے پاس آرام کا موجود ہے آپ لوگ اس وزیفے کے لئے ٹائم آرام سے نکال سکتے ہیں ایک یا دو منٹ کوئی بڑی بات ہے اور اس وزیفے کو افتاری کے وقت پڑھو گے تو وہ وقت تو ایسا وقت ہے کہ اللہ پر ہر بندے سے راضی ہوتا ہے کیونکہ سارے دن کی بھوک پیاس کے بعد آپ لوگ جب اللہ پاک کی رضا کے لئے اللہ پاک کے حکم پر اس وقت آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور آپ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو اور میں اپنا روزہ کھلو یعنی کہ آپ لوگ ایک ایک اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جب آپ لوگ دعا مانگیں گے گیرنٹیڈ قبول ہوگی جو حاجات ہیں جو مقصد ہیں جو آپ کی خواہشات ہیں سب کی سب قبول ہو جائیں گی یا وہ حاب یا رضا کو ہاتھ کی اوپر صرف آپ لوگ نے گیارہ بار پرنا ہے اس کے بعد جو آخری عمل ہے آج کا چوتہ عمل ہے یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا یا اللہ یا کریم دو بار ہو گیا یا اللہ یا کریم یہ تین بار ہو گیا اللہ والو ان دو نام کو جب کوئی بندہ اکھٹا پڑتا ہے تو اللہ پاک اسے فرماتے بس میرے بندے بتا تجھے چاہیے کیا یہ سارے وہ وضائف میں نے آپ بتائے ہیں جو مستاند ہیں جو ایسے وضائف ہیں جو حیثیت رکھتے ہیں جو پڑھا جاتا ہے کیونکہ ہر نام کو پڑھنے کا ایک دن ہوتا ہے اللہ پاک نے ہر کام کا ایک ٹائم بنایا جیسے فجر کی نماز فجر میں پڑھی جائے گی کسی اور وقت میں اس کی قضاء پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض جو پڑھی جائے گی وہ سورج نکلتے وقت ہی پڑھی جائے گی اسی طرح سے جو زہر کی نماز ہے وہ جب سورج آپ کے سر پر آ جائے گا پھر پڑھی جائے گی اللہ والو اسی طریقے سے جو نماز وں یا اللہ یا کریم کو صرف گی آر بار پڑھ پڑھ لیں پھر ہاتھ اٹھا جو آپ کی ہا جاتے جو آپ کی من کی مراد ہے سب مانگنے کا وقت ہے دیکھیں لوگ بعض وقت غلطی کر جاتے ہیں وہ فضیفہ تو اچھا پڑھتے ہیں لیکن جب مانگنے کا وقت تھا ان کو جلدی آجاتی ہے کوئی آواز لگا دیتا ہے یا ان کو یاد آتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ گول آنے والی ہے یا پھر ان کا کوئی ڈراما آنے والا ہوتا ہے وہ دعا چھوڑ دیتے دعا صحیح طریقے سے نہیں مانتے اللہ والو جب اتنی محنی وظیفہ پھر کسی اور سے نہیں مانگ کیونکہ مانگ مانگ بھی توحید اختیار کرنے کا حکم ہے کہ مانگ بھی توحید کے اعتبار سے رب سے مانگ بس بندے سے بھی مانگ تو گمان یہ ہو کہ رب ہی دے رہا ہے رب کی رضا ہے تو یہ جیب سے نکال کے میری مدد کرے کا کہتی ہے کہ محبت نے توحید اختیار کر تو امید کرتا ہوں اللہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی وزیفہ اچھا لگا ہوگا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو کچھ نہ کچھ سمجھ نے کو آپ کو ملا ہوگا اللہ باگم سب سلامت رکھے اللہ باگم سب خوش خورم